پہلے ظالم تھے وہ چلے گے دوسرے ظالم آگے دو نمبری کرنے کے لیے ہمارے ساری قوم کے لیے پریشانی کا باعث بن گے نگران حکومت آئی ابھی دیکھیں کہ کیسے نگرانی کر رہی ہے ہمیں تو یہ نہیں سمجھا رہی وہ روس کا پٹرول کتے رہے جو کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے آ گیا دو ٹرک آ گیا وہ کتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم کلفارم چودری میں موجود میں اس وقت لاہور کی ایک معروف مقام پر اور یہ وہ پٹرول بمپ ہے جس پر اکثر رش رہتا ہے تقریباً جس وقت بھی یہاں پر آ جائیں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جس طرح نگران حکومت نے آتے ہی ایک پٹرول بمپ گرایا اور اٹھار روپے کا اضافہ کیا نئی قیمت تقریباً دو سو اکانوے روپے دو سو بانوے روپے تک پہنچ گئی ہے اس صورتحال پر جانتے ہیں عمام کیا کہتی ہے اور ان کو اس نگران سیٹ اپ سے کتنی امیدیں ہیں کہ جو پہلے سولہ ماہ گزر گئے وہ تو گزر گئے جو حکومت آئی ہے یہ ان پر مہنگائی کے حوالے سے کس طرح توفان گرانے والی ہے توفان لانے والی ہے اور مہنگائی کے حوالے سے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ہاں جی پٹرول ڈلوالی ہے ہاں جی پیسے پورے ہو گئے نہیں پوندے لاثورت ہے جننے احی گروب چے آگا جگی ہی سویزا مانی کنا نہیں اگرانے کے ساتھ رہے ہیں کتے جا جی کار بچائے سے روٹی کوئی ہے کتے جا جایے دو سو پہے آئی ساتھ جا 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 نوی چھے سوا تیلو پہا ہے پھر بڑھ گیا اٹھر روپے تو کیا پیغام دینا چاہے گا نگران حکومت کو کچھ بھی نہیں ہے سر یہ بغیرہ اکومت ہے پیٹرول اٹھر روپے بڑھ گیا ہے تو پیٹرول دلواتے ہوئے کیا فیلنگ دا رہی تھی بس دل پہ پتہ رکھے دلوائے دل پہ پتہ رکھے تو حکومت کے لیے کیا پیغام دیں گا نگران ہوتا ہے نگران ہو کے انہوں نے یہ کام کر دیا ہے بس پاکستان سے باگ جائے سارے نگران حکومت نے آتے ہی پیٹرول پڑھا دیا اور پورے اٹھر روپے تو کیا پیغام دے گا نگران حکومت کو یہ نگران حکومت تو ظالموں کا دوسرا ٹولا آگیا ہے کہ جو پہلے ظالم تھے وہ چلے گے دوسرے ظالم آگے دو نمبری کرنے کے لیے ہمارے ساری قوم کے لیے پریشانی کا باعث بن گے اب گریب آدمی کیا کرے گا جو بیچارہ وہ اس کی دیاری اتنی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گا ہم بھی کتنی مشکل سے یہاں تیل ڈلوانے کے لیے آئے ہیں ہمارے لیے کتنی پریشانی بنی ہے کہ پہلے سستہ تھا اب بہت ظلم والی بات پہلی حکومتیں پانچ روپے تس روپے کر کے بڑھتی ہیں انہوں نے یک دمی اٹھر روپے کا ٹھیکہ لگایا ہے تو اس پر آپ کیا لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ الیکشن کروانے آیا ہے یا مزید خون چوسنے آیا ہے یہ تو مزید خون چوسنے ہے اور یہ ہمارے لیے میرے خیال میں زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا ملک کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہوگا یہ نائے جنب پٹرول بڑھ گیا ہے پھر ٹھر روپے تو کیا جز بات ہیں کیا پیغان دینا چاہیں گے حکومت کو بھائی جنب بہت تنگی ہو رہی ہے ہمیں تو پٹرول نلواتے وقت بند نے تھوڑا سا جانا ہوتا ہے وہ بھی آگئی احلاد خراب ہے پہلے ہی تو اسی وجہ سے بہت انہوں نے مہنگائی گار دیا ہر چیز میں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے حکومت میں کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی تو کیا کمپیریزن ہے دونوں حکومتوں کا آپ کے سامنے ہی ہے ان کا آپس میں ہی بدا نہیں کیا سسٹم ہے تو حکومت کا سوچ نہیں رہے اپنا ہی سوچی جا رہے ہیں ان کو خود ہی چاہیے کہ ملک کوئی مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں جو ملک گزارہ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھنا دوسرے ملک بھی تو ہیں وہ بھی تو سپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک لوگوں کو لیکن یہ تو بالکل ہی دیانے نہیں دے رہے ان کا پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے کیا نہیں کوئی پتہ نہیں ان کا پیٹرول کی قیمتیں تھر روپے یک دم بڑھا دی گئی ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے نگران حکومت کو نگران حکومت آئی ہے اپنے دیکھیں کہ کیسے نگرانی کر رہی ہے ایک دم ہی وام کو اتنا بڑا ایک دم پریشر میں ڈالا مزید سوچ تو یہ رہے تھے کہ شاید وام کو نکالا جائے گا لیکن یہ تو پتہول کا ہمیں تو یہ نہیں سمجھا رہی وہ روس کا پتہول کتے رہے جو کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے آ گیا ہے دو ٹرک آ گیا ہے وہ کتے رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ وہ مہنگا ہو گیا ہے لیکن لیوی ہماری وہیں پر ہی ہے اب یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پھر بھی یہ ستارہ ستارہ روپے کیوں بڑھا رہا ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہ پرولا اور چند دنوں تک یہ ساڑھے تین سو ساڑھے جنہیں کہ پونے چار سو تک چلا جائے گا جس سے لاز سے یہ ابھی اسے کام چل رہا ہے کیا کریں اب لوگوں نے ڈلوانا تو ہے اب وہ کیا لگتا ہے پچھلی حکومتیں پانچ روپے اضافہ کرتے ہیں انہوں نے یکتا مٹھار روپے کیا ہے تو یہ نگران حکومت کئی لانگ ٹائم کے لئے تو نہیں ہے جو اتنے مشکل فیصل ہے سانی سے لے رہی ہے یہ دیکھیں ابھی آئینی طور پہ انہوں نے الیکشن کروانا ہے نوے دن میں لیکن یہ جو مین چیز ہے نا کیا نام ہے ابھی ایک بات انہوں نے چلائی ہے کہ وہ جو حلقہ بندیاں آ جائیں لسٹیں آ جائیں مردوں شماری کلیئر ہو جائیں یہ چیزیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ چیزیں کرنے کے لئے تو پھر اتنا ٹائم نہیں انہوں نے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو تین مینے آگے لے جائیں مارچ پریل تک تو ہمید ہے پھر ہوں گے لیکن ان کو چاہیے یہ ہی ہے کہ جیسے بھی ہوتا ہے یہ کنٹرول کریں چیزوں کو نگران حکومت کو چاہیے میری ان سے یہی رکیسٹ ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں اور یہ چیزوں کے ریڈ کو کنٹرول کریں اور خصوصاً ان لوگوں کے پیمانے وغیرہ چیک کریں اور دوسرا جو لوگ چیزوں پر ادھر ریڈ کچھ ہے ادھر کچھ ہے ان لوگوں کو ضرورت رجی دیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں چیز نہیں صحیح مل رہی اور ہمیں ملاورت والی چیز بھی مل رہی ہے اور مہنگی بھی مل رہی ہے ہم نے یہاں پر لوگوں سے بات کی پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے لوگ کافی پرشان نظر آتے ہیں ان کو یہ ماننا ہے کہ نگران سیٹک ہو یا پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت اور انہوں نے بالکل بھی عوام کے لیے نہیں سوچا اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے کوئی بھی فکر منظر نہیں آتا ہمیں پاکستان کے در ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو ملک اور قوم کا سوچے سب سے پہلی جو پیارٹی ہے فرسٹ پیارٹی اور جو ان کی تلجیحات ہیں اس میں ملک اور قوم شامل ہو اللہ پاک مدنے جزت کا ہمی ناصر ہو پاکستان زندہ بار